آج ہم آئے ہیں ہنی شہزادی سہبہ کے گھر میں جو ٹی وی فلم سٹیج کی ادھاکارہ ہیں ان کا لائف ٹائل کیا ہے وہ کیسی اپنی زندگی گزار رہی ہیں تیٹر لائن میں آئی ہوں نا میرے پاس اپنی گاڑی اپنا سارا کچھ تھا ایک ڈرامے کے کتنے پیسے کمال لیتی تھی ہوں میں انٹرویو دیکھ رہی ہوں بڑے چینلوں پر مختلف مختلف لڑکیوں کے عجیب عجیب لینگویچ ہے جی ہمیں یہ دیا ہمیں لاکھ روپے کی آفر کی ہمیں پرڈوسر لے گئے کیا بکواس ہے یہ کون ہے عزت سے کام کرتے ہیں ہر بندہ جب تک آپ آنا گئے تو سکون نہیں ملتا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان زین بابو آپ کی خدمت میں حاضرہ اور آپ دیکھ رہے اردو پوائنٹ ناظرین آج ہم آئے ہیں ہنی شہزادی صاحبہ کے گھر میں جو ٹی وی فلم سٹیج بچپن سے شروع کریں گے بچپن میں حنی شہزادی کیسی تھی بچپن سے بچپن تک حنی شہزادی ایسی ہے جیسی آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دوسروں کی طرح کہوں گی شرارتی شرارتی تھی کافی زیادہ شرارتی چوگلیاں شگلیاں بھی لگانے کا شوق نہیں چوگلیاں شگلیاں کا عادت ہی نہیں ہے والدین کی طرف سے یہ ہمیں تربیت ملی ہی نہیں ہے بلکل بھی ایک تو ہمیں ہمارے جو میری پیرنٹس سے وہ بہت سکتابیت کے تھے تو ہمارے فیملی بیگرونڈ بھی کچھ ایسا ہے تو اس لئے ہمیں یہ چوگلیاں یہ چوری یہ بچوں والی جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ پائی نہیں گئی نہ ہمارے اندر ہیں بسیکلی میں نے کوئی ایجوکیشن کی لڑکوں کے ساتھ پڑی ہوں تو اس لئے میری زیادتہ یہتنی بھی میری اندر آدتی ہے وہ لڑکوں والی ہیں میں نے فرسٹ ہیر میں جا کے جب کالج میں گئی ہوں فرسٹ ہیر میں تب جا کے میں نے لڑکیوں کے کالج میں کتنی تعلیم حاصل کر چکی ہیں میں نے ایف ایسی کی ہے اور بادقسم تھی کہ میری والدین کی ڈیتھ ہوگی دونوں کی انیس سال ہو گئے ہیں پیرنٹس مدر کی ڈیتھ ہوئی اس کے سکس منت بعد میری ابو کی ڈیتھ ہوگی دونوں کی تو چونکہ میں اکیلی اکیلی بہن ہوں تو ایک ہی میرا بھائی ہے اور اس لئے کہ کوئی تھا نہیں فاملی مبر کچھ بھی نہیں جب ماں باپ نہیں اور کچھ بھی نہیں تو پھر بس تب اتنی سمجھ بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو بس سنبھالتے گرتے گرتے تو آج اس مقام پہ آکے کھڑے ہوگا آپ نے شو بیز جوائن کیا تو سب سے پہلے کس شو بے میں گئی ٹی وی میں سٹیج میں یا پر فلم میں نہیں میں سب سے پہلے چونہ میرا سٹارٹ ٹی وی ہے میں موسٹلی انٹرویو میں بتا بھی چکی ہوں اور زیادہ لوگوں کو نہیں پتا لوگ سمجھ دیکھ شاید میرا تھیٹر میں نے سب سے پہلے جوائن کیا نہیں میرا ٹی وی سٹارٹ ہے پی ٹی وی گوڈیاں پٹولے میں نے بے شما ڈرامے میں نے کیا پی ٹی وی کی اوپر تو اس کے بعد بھی تھیٹر ایک شوک بن گیا جنون بن گیا لائیو پرفارمیس کرنا دیکھ کے لائک میرا کرش ہے تو مجھے شوک ہے تھیٹر کرنے اور بے حد تک شوک ہے سینئر آرٹسٹیں میں ہیں میرے اوپر تنز کرتی تھی مزاگ کرتی تھی مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا ابھی بھی نہیں آتا میں سیکھ کرتی ہوں مجھے نہیں آتا میں صحیح باتیں جو میرے اوستاز سکھاتے ہیں اگر بقیدہ ڈانسر جس کو بولتی میں ہرگز نہیں ہوں اور یہ سب میرا چیزہ لیتی تھی مزاگ ہستی تھی میرے گانے کے اوپر لیکن اللہ کا شکر آج میرے پیچھے میرے پیچھے میں ان کے کمپیریزن کھڑے ہو کے جب پلے کرتی ہوں ان سے بڑھ کے کلہ پلے کر آتی فلمیں کتنی کر چکی ہیں فلمیں ابھی میری پانچ فلمیں آن دا سیٹ ہیں جو صرف اور صرف اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے ابھی تک سینما سے آپ کو پتہ باند ہیں نہیں وہ کر رہے جس دن یہ ہو گیا اوپر وغیرہ کون کون سی فلم ہے ایک تو ہے ننگی تلوار بطور ہے نیشے زادی اور ایک بن رہی ہے نیو پنجابی مووی کون سی تلوار گی سوری مطلب کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس تلوار نیو نام ہے فلم کا فلم کا نام ہے کشمیر کالیں گے میرا اور میں ہوں اس میں زیدی جٹ ہے اور ایک ہیدر سلطان کے ساتھ کر رہی ہوں چار موویز میری مومر رانہ کے ساتھ ایک میری ہیدر سلطان کے ساتھ ایک نیا ہیروار اس کے ساتھ مجھے نام نہیں آتا اس کے ساتھ اچھا آپ نے شو بیس جوائن کیا ہے آپ فیسی کرتے کرتے آپ شو بیس کی طرف آئے تب تو مائنڈ میں یہ ہی چل رہا ہوگا کہ میں ڈاکٹر بن ہوں گی ڈاکٹر بن کے لوگوں کو اپریٹ کروں گی stitches اگرہ لگاؤں گی پتھیاں کروں گی انجیکشن لگاؤں گی اب تک کتنا لوگوں کو اس فیلڈ میں آگے کتنا لوگوں کو انجیکشن لگا چکی ہے نہیں دیکھو میری جو پرابلم ہے جو مجھے لوگ جانتی ہے یہ واہ شو بیس کی میں ایک لڑکی ہوں مجھے نہیں آتے لوگوں کی طرح جھوٹے فیک انٹرویو دینے اور نہ مجھے پساند جو اپنے آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں میں واحد بن دی ہوں جو پرادو پہ اس فیلڈ میں آئی ہوں اور اس کے آپ کے بہت سارے صحافی زراعت ایسے ہیں جن کو ان بات کا پتہ ہے کہ حریشہ زادی ایک واحد آرٹسٹ ہے جو پرادو پہ اس انڈسٹری میں جس نے قدم رکھا ہے یعنی کہ سٹارٹ سے پرادو تھی ان کے پاس میں یہاں سے کچھ نہیں بنایا میں لے کی آئی تھی میرے پاس میرے والدن نے کہا اتنا کچھ تھا کہ میں جب انڈسٹری میں تھیٹر لائن میں آئی ہوں میرے پاس اپنی گاڑی اپنا سارا کچھ تھا آج یہ گھر بھی میرا اپنا مجھ ہی شہبیز سے تو اتنی میں گھر بنایا جب شہبیز نے آپ کو کچھ نہیں دیا پھر آپ اتنا کیوں اپنا ٹائم بھی وہاں پر جا کے ویسٹ کرتے ہیں نام جو دیا ہے اس سے بڑی اور چیز ہے یہ کہہ سکتے ہیں نام دیا ہے میری پہچان ہے یہ میرا رسکی حلال ہے میں جتنا کماتی ہوں اپنے بچوں کے لئے شکر الحمدللہ آپ کا فیوریٹ ایکٹر کو ہونا ناسر چنیوٹی یعنی کہ فنی کریکٹرز جو ہیں ان میں سے ناسر چنیوٹی آپ کے فیوریٹ ہے ویری گوٹ ٹی وی میں سے بہت سارے ہیں اسمان پی زیادہ صاحبہ میرے فیوریٹ موس فیوریٹ ہے کیونکہ ان کے ساتھ میں ابھی کام بھی کر رہی ہوں ٹھیک ہے وہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں مزہ آ رہا ہے وہ ہمارا سکول ہے پنجابی فلموں میں پرانے جو اداکار ہیں ان میں سے ایک اس کو لائک کرتی ہیں آسیا بیگم آسیا بیگم اور جو مرد حضرات ہیں جیسے سلطان رہی صاحب سلطان رہی صاحب سلطان رہی صاحب نہیں سیکنڈ اپشن ہے جیسے لائکے شان صاحب بہت اچھے ہیں مومی جی بہت اچھے ہیں ہیدر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ٹیلانٹڈ ہیں اور سب کام کرنے والے ہیں آپ نے پوچھا کہ اول بھیسے تو ان کا مقام کوئی بھی نہیں لے سکتا ہنی شہزادی حسد کرتی ہے کبھی بھی نہیں دعا دیتی ہوں ساری دنیا کو دعا دیتی ہیں کہ یار اس کے پاس یہ کاش میرے پاس بھی ہوتا یہ اللہ پاتھ نہیں موقع ہی نہیں دیا لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہنی کے پاس یہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ مہنگی گاڑیاں میں نے رکھی ہیں سب سے بڑی سے بڑی رینچ روور تک مرسلس تک ویرڈ تک میرے پاس تھی میں نے اتنے عمرے کیے کہ جس کی کاؤنٹنگ نہیں میں کر سکتی تو مجھے اللہ پاک نے ہر چیز سے نوازا ہے تو میں کیوں کہ ہوں الحمدللہ میں نہیں بھی کچھ کرتی میں لوگوں کو تھیٹر پر نظر نہیں آتی کچھ نہیں کرتی لیکن میں اپنے گھار ہوں اس مین کہ اتنا کرونا کا پیچ ٹائم جو گزرا ہے بہت برا جتنے بھی سب کو آپ انکلوڈ کر لو تو اس بورے وقت میں میں نے اپنے گھر بیٹھ کے سروائب کیا تو الحمدللہ اللہ کی خاص رامت ہی کہ میں اسی طرح کھاتی پیتی ہستی کھیلتی اور پوری فیملی کو سپورٹ کرتی یہ میں نہیں پوچھنا چاہ رہا آپ کے فینز پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھے بڑا سمپل سمپل مجھے ہر طریقے کا جس طرح کا محول ہو میں اس پر ڈپینٹ کرتی ہوں اگر دیسی فوڈ میں جائیں تو مجھے ساگ بہت پسند ہے مجھے باتا نہیں تھا میں نے تککہ لگا میں بنواتی ہوں گاؤں سے فون کر کے تو میری ماسی بناک لے کے آتی ہیں جو میرے پاس ہوتی ہیں جس کو بھی بولوں پھر میرے لئے سپیشل ساگ اور مکئی کی روٹی بلکہ مجھے سوڑی اٹھا کے صبح ناشتہ کروا کے پھر سلاتی مجھے اتنا بساندہ شادی love marriage کیا love marriage love marriage کیا کتنے بچیں ایک بیٹا ماشاءاللہ کتنی دیر ہوگی شادی کو نہیں وہ تو کافی دیر ہوگی لیکن ہسپینٹ کی تب 9 سال ہوگی دوبارہ شادی کی ہاں جی دوبارہ ابھی کر رہی ہوں انگیجمنٹ ہوگی ہے ہاں جی یعنی کہ 90% سمجھنے کے ہوگئی ہے 90% ہوگئی ہے سلیبرٹی کا نام بتانا چاہیں گی جی ہاں سلیبرٹی ہے آپ سلیبرٹی ہیں تو وہ بھی سلیبرٹی بڑی اچھے خاندانی لوگ ہیں گجرانواللہ سے بہت ہی میری خوش قسمتی ہے اللہ کی خاص رحمت ہے کہ میں بہت اچھے لوگ ہیں کتنا معافضہ آپ وصول کرتی ہیں ایک ڈرامے کا ابھی تو سمجھ لیں کہ ملتی ہیں آپ کو اگر چار لاکھ لیتے تو دو لاکھ ملتا اگر دو لاکھ والا اس کو لاکھ ملتا ہفتے کا ملتا اتنا نہیں نہیں یہاں پہ آپ کو بتائے ٹو ویکس کا ہوتا ہے اچھا اس طرح کا سسٹم جو ڈرامے کا ہوتا ہے ایک منت کے لگ بگ اگر غلط نہ کہوں تو چھ لاکھے قریب نہیں آج کل تو بالکل نہیں آج کل آپ کو ابتر پیمتے ہاف ہو گئے ہیں ہاں آؤٹور جائیں تو پھر دس لاکھ بھی کہہ سکتے ہیں میں انٹرویو دیکھ رہی ہوں بڑے چینلوں پر مختلف مختلف لڑکیوں کہ عجیب عجیب لینگویچ ہے جی ہمیں یہ دیا ہمیں لاکھ رپے کی آفر کی ہمیں پرڈوسر لے گئے ہمیں فلانا ہی اس نے کر دیا ہمیں کوئی روم میں لے کے جانے کے لیے دو لاکھ کیا پکواس ہے یہ کون ہے آپ کو عورت ذات ہو کہ یہ شرم ہی نہیں آ رہی کہ آپ انٹرویو کیا دے رہی ہیں آپ کی فیملی دیکھیں گی لوگ دیکھیں گے کیا امپریشر پڑتا ہے پوری دنیا میں یہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں دیکھی جاتی ہیں کم سے کم آپ عورت ذات ہونے کا اور دوسروں کا تو خیار رکھیں مدے نظر رکھیں انہوں نے آکے ہم جیسے سینئرز جتنے بھی ہیں نا جو پرانے کام کرنے والے ہیں جو جیسے سینئرز کے بعد جونئرز آئی ہیں تو انہوں نے ان کو بھی خراب کر دیا ہم لوگوں نے محنبتیں کی ہیں ٹائم دیا ہے تو یہ رات و رات امیر ہونے کے چکروں میں اور اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے چکروں میں نا تو یہ ہر وہ کام کرتی ہیں کہ ان کو پاس شرم نام کی چیزیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فیم حاصل کرنے کی خاطر خود کو ہی نلام کر کے خود کو ہی پوائنٹ رکھ دیتے ہیں ان کا ایک طریقہ واردات ہے تھیٹروں میں تو اپنی پیمٹیں بڑھانے آتی ہیں صرف جو ان کی باہر قیمتیں لگتی ہیں نا ان کو بڑھانے کے لئے درائیس تو ان کا کام ہی نہیں ہے تھیٹر نہ تو ہم خان صاحب ہیں نہ میری کنجر فیملی سے میں بیسیکلی ہم چودری فیملی سے میں ہوں نہ میری ماں کا نہ میرے باپ نہ میرے بھائیوں کا نہ میری بہنوں کا پورے شو بیس میں میں لائیو یہ بیٹھ کے کہتے ہوں دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میری فیملی نہیں کسی نے دیکھی بیسیکلی میرا بیگراؤنڈ ہی نہیں ہے یہ چیز تو ہم لوگوں کے اوپر جب کوئی بندہ تنسیا بات کرتا تو جان نکلتی ہے کیونکہ ہمیں کسی نے بات کر نہیں تھپڑ کھائے گا موں پہ ہم تو عزت کے بھوکے ہیں کام بھی کیا عزت بھی بنایا ہے ریسپیکٹ سے کام کرتے ہیں عزت سے کام کرتے ہیں ہر بندہ جب تک آپ پانا گئے تو سکون نہیں ملتا اچھا جب سب ٹھیک ہیں ایکٹر ٹھیک ہے پڑیوسر ٹھیک ہے ڈریکٹر ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے ڈرامے کا مایار پھر دن با دن نیچے کیوں جا رہا ہے پھر ڈیلی نئی سے نئی لڑکی آگے انٹریویوز دیتی ہے کہ یہ ہوتا ہے اس فیلڈ میں ایسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کون سے تھیٹروں میں کام کرتی ہیں جائیں تمہ سیل کے اندر جائیں الفلا کے اندر جائیں محفل کے اندر جو مین تھیٹر یہاں پہ آپ ان تھیٹروں میں جائیں جا کے ڈراما کریں پرفارم کریں آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کیونکہ ان تھیٹر کے آنرز بھی اچھے ہیں وہاں کے ڈریکٹر بھی اچھے ہیں وہاں کے ایکٹرز بھی اچھے ہیں انہوں نے کام لینا ہم کرتے ہیں کام ہاں 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 ہم ہو کے تین تین دن ریسلے کرتے ہیں ہمیں تو نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بوری لگتی اگر بوری لگتی ہو مجھے تو کسی کا بھی نہیں ڈر میں ہے تو مجھے کوئی بندہ کو بھات کریں میں سب کے سامنے پہلے بولوں گی کہ اس بندے نے اس کی نظروں میں یہ غلط کر رہا ہے یہ لڑکیاں خود سارا ڈراما رہی چاہتی ہیں سارا کچھ خود کرتی ہیں انہوں نے یہ مل مل آ کے پوری فیلڈ کو گندہ کر دیا کون کون سی اپلیکیشن لائک کرتی ہے ساری اپلیکیشن مجھے پسان ساری اچھی ہیں بیگو بہت اچھا ہے کیوں نہ میں کہوں اچھا اس سے بچوں کا روزگار چلایا ہے جب وہ کرونا تھا اس نے بڑی سپورٹ کی ہے بیگو سے ہوئی ہے لیکن ہاں میرا شاہد سٹائل آ رہا ہے میں بیگو پہ بھی بارکے نورمال نہیں بارکتی مجھے مجھے نہیں آتا وہ ڈنگ 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 جو وہاں پہ لگے ہوتے ہیں سسٹم وہ میں نہیں کر سکتی بس سمپل جی اسلام علیکم کیسے آپ چھیک ہیں بڑڈ شیط کریں ٹپ ٹپ کریں ٹک ٹک یوں اس کرتی ہیں میں کرتی تھی اب ہی کرتی ہوں پروفیشنل نہیں پروفیشنل نہیں یسے ہم بیٹھیں ابھی میرا دل کیا تو میں نے ایسے بنا لائے ٹک ٹک میں پروفیشنل طریقے سے ہنی سے زیادہ لڑاکی ہے بہت زیادہ غصہ اتنا بہت زیادہ اور پلائٹ اتنی ہوں کہ پیار سے کوئی جان بھی مانگے دے دوں گے آج تک لوٹا ہی سب نے پیار سے ہے مجھ سے کون کون بندہ ہے کوئی زمینیں کھا گیا کوئی گاڑیاں کھا گیا کوئی چیزیں لے گیا سب نے لوٹ لیا ہے وہ گانا آپ پہ تو نہیں بنایا اس پیار سے میری طرف نہ دیکھو کہیں پیار ہو جائے نہیں وہ وقت اب کہاں جو پیار ہونے والے ہیں وہ وقت ایک ٹائم ہوتا ہے اب تو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کام 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 اب ہم فری نہیں رہ سکتے صرف کام کو فوکس کرتے ہیں نہ میری کسی سے دشمنی ہے نہ میں نے کسی عاشق کے پیسے کھائیں ہیں نہ میں نے کسی عاشق سے گاڑی لیا ہے نہ میں نے کسی عاشق سے گھر لیا ہے نہ کسی عاشق سے گھڑی لیا ہے ہمیں جو تک ہمیں جو جاں ہمیں جو جاں ہمیں جو جاں اب این بھی انجاز ہمیں جو صورت ہمیں جو اس همیں جاں بطاعت ایک سپر سٹور پر پہنچے جہاں انہوں نے گھر کی ضرورت کی کچھ چیزیں اور گروہ جہاں انہوں نے گھر کی ضرورت کی کچھ چیزیں اور گھر کی بہترiskt مجھے سٹے والی دکار مجھے کئی مل جائے روڑ پر مگاڑی گاڑی na چھوٹ دونگی پچاس لاکھ کی گاڑی ادھر کھڑی ہے لیکن میں تیس رکھا سٹا لنے اُس کے پاس جاؤں گی بھائی مجھے سٹا دے دو میرے اتنا پساڈ نے کیو سو مچ انشضادی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کہ کسی بھی تاروب کے محتاج نہیں ہے ٹی وی فلم سٹیج کے عدا کرہا ہے اور بہت شکریہ اپنے میز باند جین بابو کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ اللہ نہیں کے بعد